جی نیکس کولر آپ لائن پر ہیں فرمائیے کونسا بات کر رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جی میں میں سور انڈیا سے آپ کا مریض آپ کا غلام آپ کا عشیر عمران صاحب نینی بھی بات کر رہا ہوں حضرت بسم دلاللہ حضرت جی آپ کا دیدار ہمارے لئے باعث سکون قلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں آمین یا رب العالمین حضرت جی سب سے پہلے میں اپنے روزانہ کے معاملات میں حضرت جی اس کے علاوہ میرا سوال یہ ہے جیسے حدیث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقلاص والے بڑے خطرے میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلاص فالوں کو کسی خطرے کی طرف اشارہ فرمایا اس پر صرف ازاز فرما دے حضرت جی جزاک اللہ فرم بہت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء عمران خان مرید انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے اور باقیہ آپ نے جو کہا کہ سورة تغاب و رسول مضمل کا اضافہ چاہتے ہیں بلکل اجازت ہے اور میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ باعث سے برکت بنائے اور دوسرا اخلاص والے خطرے میں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے بلکل مطلب واضح ہے کیونکہ اخلاص جو ہے وہ عمل کی قبولیت کی بنیاد ہوتا ہے اور اخلاص اگر ریاہ میں بدل جائے تو گویا کہ قبولیت عدم قبولیت میں بدل جاتی ہے اور وہ اخلاص سے ریاہ میں بدلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے پھر ایک انٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی نیت بدلی وہ اخلاص ریاہ میں بدل جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ ایک بہت خطرے میں ہیں کہ اخلاص کی ساتھ عمل تو کر لیا ہے بلکل آخری منظر پر پہنچ گئے ہیں جیسے کہتا ہے کہ انیس بیس انیس تک پہنچ جائے تو وہ زیادہ خطرے میں ہوتا کہ یار بس یہ نہ ہو کہ یہاں سے نیچے گر جاؤں بارگل کوئی چوٹی پہ پہنچ گیا پھر آخر میں روڑک گیا تو پھر تو بچے گا بھی نہیں شروع میں روڑک جائے تو شہر بچ بھی جائے گا تو یہ بچارہ اتنا عمل کر کے بالکل ہینڈ پہ پہنچ گیا ہے اور اخلاص کے عالی درجے پر عمل قبول ہونے ہی والا ہے منزل ملنے والی ہے نتیجہ ہے کہ اس نے اپنی انٹینشن کیا کر لی کہ خلقی خدا کو دکھانے کے لیے آہ دیکھو میں نے یہ کر دیا آہ دیکھو وہ آپ کے رضا ریاہ میں بدل گئی کہاں اللہ کے رضا کے لیے آپ منزل تیک کر رہے تھے کہاں ریاہ کی نیت کر لی اور جیسے یہ نیت کی تو وہ جب گیا ہے کہ سارا کا سارا معاملہ آپ کا جو ہے وہ عمل دھہ گیا اس لئے فرمایا اخلاص والے خطرے میں ہے کیونکہ بہت نازک ہیں کہ بلکل انٹ پہ پہنچ گئے ہیں قبولیت کا وقت آئے اس سے وہ سے ریاہ کی نیت کر لی دوسرے کو حقیر سمجھ لیا کسی کے حقارت دل میں آ گئی تو بند نتیجہ کیا ہو گیا کہ وہ آپ کا جو عمل جب وہ آپ کے موہ پہ مار دیا جائے گا اس لئے فرمایا کہ والمخلصون علا خطر نظیم کہ اخلاص والے خطرے میں ہے لہٰذا اخلاص والوں کو یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاتمے پر نگاہ رکھیں کہ ابھی میں نے اخلاص کے ساتھ عمل تو کر لیا ہے لیکن اسی اخلاص کو لیے لیے میں دنیا سے بھی جاؤں گا کی نہیں جاؤں گا کچھ خبر نہیں ہے اے اللہ میری اخلاص کو مرتے دنگ تک قائم رکھنا اور خیر و حافظ کا ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھانا یہ یہ اس لئے فرمایا خطرے میں ہے کیونکہ عمل مکمل ہو چکا ہے اب جے اگر اس سے کوئی ایسی بے وقفی کی تو یہ سارا کا سارا معاملہ ٹھائے جائے گا اس لئے فرمایا کہ خطرے میں اوکے